موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد السلام علیکم ناظرین اکرام قرآن مجید کی آخری دو صورتوں کو معوضتین کہا جاتا ہے یعنی ایسی صورتیں جن میں ہم اللہ تعالی کی پناہ مانگتے ہیں اور یہ پناہ شیطانی کاموں سے اس کے ہتھکنڈوں سے اس کے حملوں سے جو انتہائی پوشیدہ طریقے سے ہوتے ہیں ان کی پناہ ہم رب کی جناب میں مانگتے ہیں ان دونوں صورتوں میں شیطان کی کچھ صفات بھی بتائی گئی ہیں شیطان جو انسان کو رب کریم کا باغی بنا دیتی ہے اور جب انسان شیطانی ہتھکنڈوں میں آ جاتا ہے تو نتیجتاً اس سے نیک عمل نہیں ہوتے ہمیشہ وہ برے عمل ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہی بتائی ہے یاد رکھو انسانوں شیطان تم سب کا دشمن ہے تو تم بھی اس کو اپنا دشمن بنا کے رکھو شیطان کی یہ دشمنی ہم انسانوں کے ساتھ کس قسم کی ہے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آدم علیہ الصلاة والتصنیم سے اس کو حسد ہوا اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا یہ سجدہ نہ کرنا یہ اس کی اصل میں دشمنی ہے اور اس نے یہ صاف کہا تھا مولا میں اس سے زیادہ بہتر ہوں اس لیے کہ تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو آگ مٹی سے برتر ہوتی ہے بہتر ہوتی ہے تو برتر یا بہتر اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کرے یہ لاجک تھی جو اس نے پیش کی اور یہ نہیں دیکھا کہ رب کا فرمان ہے اس فرمان کے آگے کیا میری لاجک چلے گی بھی صحیح کے نہیں لیکن مفسرین کا مطابق اس کی یہ لاجک بھی غیر منطقی تھی اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے جوش مارنا ہے ایک شے کو جلا کے راہ کر دینا ہے جبکہ مٹی اس سے بہتر ہوتی ہے مٹی کو آپ ایک بیچ دیجئے دیکھئے آپ کو ایک خوبصورت درخت اگا کے دکھا دیتی ہے کچھ ڈالیے مٹی انسانوں کو بہت سی روزی فراہم کرتی ہے شیطان کی یہ لاجک قابل قبول نہ تھی جس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا مگر اس نے ایک قسم اٹھا لی کہ مولا میں ان انسانوں کو نہیں چھوڑوں گا یہ ابلیس تھا ابلیس جنوں میں سے ہے اور جن بھی شیطان ہوتے ہیں اور اسی طرح شیطان کے ساتھ ہی انسان بھی ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں آئیے ان دونوں صورتوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن وزید کی ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی اہم باتیں کی ہیں جو شاید ہم سب کو بہت کچھ سجھا دیں ایک صفت تو یہ بتائی گئی ہے کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ شیطان حسد کرتا ہے انسان سے اور حسد بھی ایسا کہ اس حسد کی آگ میں وہ جلتا ہے اور پھر انسان سے دشمنی میں جہاں تک وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ بڑھتا ہے یہ حسد ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا تباہ کن اور کتنی انسان کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے عام طور پر یہی تاریخ کی جاتی ہے کسی غیر کے پاس اگر کوئی نعمت ہو اور کوئی اس کی تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اس کی یہ خواہش ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے یہ حسد کہلاتا ہے تو ناظرین محترم حسد کیا کرتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حسد انسان کی نیکیوں کو جلا کے راک کر دیتا ہے ایک مسلمان ہے جو کسی سے حسد کرتا ہے تو یہ حسد اپنی نیکیوں کو جلانے اور تباہ کرنے والی بات ہوگی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان حسد کرتا ہے عام نے فرمایا کیا تمہیں قرآن مجید کی یہ آیت یاد نہیں ہے کہ بھائیوں نے یہ چاہا تھا کہ اپنے بھائی یوسف کو وہ قتل کر دیں اقتلو یوسف اپنے بھائی یوسف کو قتل کر دیں تو یہ قتل کرنا یہ کیا تھا حسد تھا بھائیوں کے دلوں میں کہ ہم اپنے بھائی کی وہ چاہت اور محبت جو ہمارے والد کے دل میں ہے اور ہمارے بارے میں نہیں ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے مسلمان ہو انسان ہو اس سے حسد ہو سکتا ہے تو یہ حسد انسان کی نیکیوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے اور بڑے بڑے جرائم انسان سے کرواتا ہے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شیطان کی ایک اور صفت اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس یعنی وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے وسوسہ کیا ہے ایسے ہی اس نے دل کے اوپر تھوڑا سا جاسوسی کی کان لگائے اور پھر اس کے بعد اس نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیے ایسے خیالات جو برے ہوتے ہیں کسی کے بارے میں اپنوں کے بارے میں پرائیوں کے بارے میں اپنے ساتھی کے بارے میں جو چیزیں جو شر ہے یہ وسوسہ اس کی بنیاد ہے ہمارے ہاں جو لڑائیاں ہیں آپس کے اختلافات ہیں حسد ہے یہ سب وسوسہ اس کی بنیاد ہے اور یہ بڑی خراب چیز ہے بہت ہی خراب چیز ہے آج اسی وسوسے کی بنیاد پہ ہم انسانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کی تعداد یا ان اختلافات کو ہم گن نہیں سکتے چھوٹی چھوٹی وجوہات محض ہلکے پھلکے وسوسے جو بڑے بنتے جاتے ہیں بڑے بنتے جاتے ہیں اور اختلافات کی خلیج کو بڑھاتے رہتے ہیں مثلاً راہ چلتے ہوئے میں نے کسی کو اچھے کپڑے پہنے دیکھ لیے میں جل گیا بس ایک وسوسہ شیطان نے میرے دل میں ڈال دیا کہ تمہارے اس بھائی کے پاس اچھے کپڑے کیوں ہیں اس نے زیور کیوں پہنا ہوا ہے یہ خوبصورت کیوں ہیں اس کے پاس نئی گاڑی کیوں ہیں اس کا گھر خوبصورت اور بڑا کیوں ہیں اس کے بیٹے کیوں ہیں کیا چیز ہے وسوس ہے اور پھر یہی وسوس ہے الخناس یہ شیطان کی دوسری صفت ہے کہ وہ بار بار ان وسوسوں کو پیدا کرتا ہے بار بار بھولی چیزوں کو یاد دلاتا ہے اور خامخواہ ایک انسان کو جرم کا مرتقب بناتا ہے جبکہ جس سے انسان حسد کر رہا ہے یا جس کے بارے میں اس کے دل میں حسد آیا ہے یا وسوسہ آیا ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں یا تو اس کو خبر ہو نا اس کو خبر ہی نہیں یہ وسوسہ جس کے دل میں ہے حسد جس کے دل میں آ گیا ہے نفرت جس کے دل میں آ گئی ہے کراہت جس کے دل میں آ گئی ہے یہ خود اپنے گناہوں میں انوالو ہے اور اپنے سر پر اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ لاد رہا ہے کہ اپنی نیکیوں کو جلا رہا ہے یہ خناس ہے جو خامخواہ دلوں میں وسوسے پیدا کر کے ہمیں دوسروں سے بدگمان کرتا ہے آپ دوسروں کو چھوڑیے اپنی حالت کو بھی دیکھ لیجئے ہمیں بھی نہیں چھوڑتا کوئی نیک عمل کرنے لگیں نیک عمل سے پہلے بھی نیک عمل کے دوران بھی اور نیک عمل کے بعد بھی اس کے حملے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہوتے ہیں یعنی میں نماز پڑھنے کی کوشش کروں اور اس کے لیے میں اٹھوں تو معلوم نہیں وہ کیا وسوسے پیدا کر دیتا ہے میرے دل میں ڈال دیتا ہے یہ نیت نماز کی تھی بات کچھ دل میں ڈالی نماز بھی چھڑوا دی یا نماز کو بدمزہ کر دیا میں وضو کر رہا ہوں کوئی اللہ کا نام لو اللہ کو یاد کروں لیکن خیال ہے وسوسے ہیں کسی کے بارے میں آ رہے ہیں پھر اسی طرح نماز کے دوران بھی اس کے یہ حملے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد بھی کوئی نیک عمل لے لیجئے یہ شیطان کے یہ کام ہے اور وہ کرتا ہے یہ وسوسے پیدا کرتا ہے فی صدور ان ناس لوگوں کے سینوں میں اور یہی وسوسے آہستہ آہستہ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انسان دوسروں سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتا ہے آج ہمارے جو سب سے بڑے مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے بدگمان ہیں اور اس بدگمانی کی جو بنیاد ہے وہ ہم سب اگر جان لیں تو شاید ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں ہم اپنے گھروں کو دیکھیں ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے درمیان بھی اکثر و بیشتر وسوسوں کی بنیاد پہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہم سائے ہیں ان سے بھی اکثر و بیشتر وسوسوں کی بنیاد پہ جھگڑے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اس کا نتیجہ سوائے لڑائی کے اور نفرت کے اور کچھ نہیں نکلتا مسائل بہت ہیں ماں باپ کی اولاد سے لڑائی اور اولاد کی ماں باپ سے لڑائی یہ بھی سب وسوسے ہیں یقین مانی شیطان ہمارا دشمن ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم انسان سکھ کا سانس لیں آرام سے رہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں خوشکمان ہوں اس نے قسم اٹھائی تھی کہ اللہ تو نے مجھے اگر قیامت تک کے لیے زندگی دے دی تو میں ان انسانوں کو ضرور خراب کر کے چھوڑوں گا ان کے درمیان ایسی ایسی تمنائیں پیدا کروں گا ان کے دلوں میں کہ ہر تمنا پہ ہر خواہش پہ ان کی جان نکلے گی اس کے پیچھے وہ سب کچھ چھوڑ دیں گے جو اچھی چیزیں ان کے پاس ہوں گی اس لیے بہت کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں اور اس کا حل سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ہم شیطان کے ان حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلا کیس یہ تیار کریں کہ اپنے سینوں کو ہم صحیح سلامت کریں سلامتی سے مراد یہ کہ ہمارے سینے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گندے خیالات آئیں تو تھو تھو کر کے پھینک دیں عوض باللہ بڑھیں اور اسی طرح شیطانی کام اگر ہمیں اکسائیں بھی سئی تو ہم کوشش کریں کہ ان کو دبا کے ایسے کاموں سے باز رہیں یہ وہ طریقہ ہے جو کہ اسلاف نے اپنایا انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے وقفہ لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ